کرمین مہاوارت دیش میں ہوئی نہیں یہ تو پشیاں مطر سنگھ نے دس راجوں کی ونسا ولی موریا ونس کو ختم کر کے اس کے دربار ماں لیکھک تھا لڑکی کی سادھی راجہ سے کر کے سینہ پتی کا خطاب لیا سینہ اپنی پر لیا اور راجہ کا قتل کر دیا اور وہاں سے آیودیا آکے بسائی ایک سو چرہسی عیسیٰ پورو یعنی بائیس سو سال پہلے آیودیا بسی کس کس ونسا نے اس پہ راج کریا سنگھ ونسا نے سٹارٹ کیا آیودیا بسائی تھی سنگھ ونسا نے اور اس کے بعد جہاہ کشان ونسا جہاہ گپت ونسا جہا پال ونسا جیتنے بھی ونسا انہیں راج گیا اس کا ہسٹری میں برنن ہے وہاں کہیں رام کی جو آیودیا بسنے سے پہلے اب جب آیودیا میں جنم ہویا تو اس سے بسنے آیودیا بسنے سے پہلے تو رام نہیں آئے ہوں گے لیکن حقیقت میں پورے دیش کے اندر چار کروڑ مندر ہیں دیش کے اندر ورلڈ لیول کی چار یونیورسٹیاں ہے نہیں پندرہ لاکھ کروڑ رپائے کا بجٹ ہر سلانہ لوگوں کی جیب سے اٹھ کر کے مندروں میں چلا جاتا ہے اور اب تو سرکار کہہ رہی ہے کہ مندروں کے محنتوں کو ان کو تنکھا بھی دی جائے دیش کے اندر اگر سرسوطی لکسمی پوجہ سے دھن اور گیان آنا تھا تو پھر وہ سارا ہمارے بھارت دیش میں آنا چاہیے تھا وہ جو ادھر کنیڈا امریکہ آسٹریلیا دوبائی جپان چین روس وہ دھنتوں سارا وہاں چلے گیا جان سارا وہاں چلے گیا جتنے موبائل لیپ ٹوپ یا جتنے بھی ٹیکنالوجی ہے وہ ساری جپان کی ہے سیونٹی پرسنٹ دیش میں دنیا کے اندر چین تو ملٹی بلائی کر کے سارے وشو کے بجاروں میں اترا پڑا ہے ہم یہاں سرسوتی لکسمی کی پوجا کر کے اپنے دل بڑا ہوئے کر رہے ہیں اور وشب جو ہے نا کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہم چاہتے ہیں کہ دیش کے اندر اتنے دیوی دیوتا تیتی کروڑ تھے سارے بار 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 یہ دیش گلام ہویا کبھی مغلوں کا کدھی آریوں کا کدھی انگریجوں کا اسی پر چین کے آکرمنہ ہیں اسی کے اوپر جو ہے نا سارے آکرمنہ اسی پر ہوئے وہ کیوں ہوئے کہ یہاں کے لوگوں کو لوگوں نے پتھروں کی پوجا کروائے دی پیڑوں کی پوجا کروائے دی ندیوں ناروں کی پوجا کروائے دی گرڑوں گھوگیوں کی پوجا کروائے دی مانسی گلام بنا دیئے اور یہ مانسی گلامی ہی اس بیک ورڈ کے پچاسی پرسنٹ لوگوں کو پشو گنا کر کے استعمال وہ لوگ چلاک لوگ کر رہے ہیں جو لوگ ہنر مند ہیں کہ کس کو کیسے گمراہ کیا جا سکتا ہے یہاں پر دو وچار دھارہ ہیں ایک امبیٹ کر وادی برابری کی وچار دھارہ ایک منو وادی وچار دھارہ جس میں کچھ لوگوں کو باقیوں کو نیچے بنانا ہے اور مٹھی برس ریسٹ بننے ہیں کون سے وہ حجاج اور انہوں نے لوگوں نے بنا دیئے لیپٹوپ اور ٹی وی موبائل جس سے ہم ان کو سرسٹ ماننے سپریم کورٹ میں نو ستمبر انیس سو چھتر گول لیلہ سنگ یادب کی کتاب کا الہ آباد ہائی کورٹ نے اس کو صحیح ماننا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر سورج کو کوئی کھا سکتا ہے محل سے بچے بن سکتے ہیں دس سیروں گڑا آدمی ہو سکتا ہے آدمی کی گردن کے اوپر ہاتھی کی گردن لگ سکتی ہے تو آج کیوں نہیں اگر گرد کو گیاں کوئے پکسی بولتے تھے سمندر بولتے تھے تو اب کیوں نہیں جب سائنس ٹکنالوجی اتنی آگے بڑھی یہ تو سپریم کورٹ نے اندھو بشباز کا چیرہن الہ آباد ہائی کورٹ نے کیا ہمارے دیش کے سپریم کورٹ کے اندر بھاسا بھی بھاگ پورا تطور بھی بھاگ ارکولوجیکل ڈپارمنٹ اور لینگ بیڈ ڈپارمنٹ دونوں نے حلب نامہ دے کیا کہ ارمین مہاباد کا دیش کے اندر کوئی اتحاسی تطہیر نہیں ہے اب بتائیے وہ میں نے نکارا یا سپریم کورٹ میں ایفیڈ ایفیڈ دینے والوں نے نکارا میں نے کہا دی جنگ کی ماں مندر نہیں گیا سیڈرام کا ناراہ نہیں گیا میں تو بھولے صاحب گانوی آئی ہوں اور میں جو اینا گوتم بودھ کی بچات دھارہ سے ابھی بھی میری مذہب جائنا بیپسنہ کے اندر سے لوٹ گیا میں کہا دی اڈمبر میں دھرم کیا ہے جو سب کے لیے برابری درج کرتا ہو سب کا سممان کرتا ہو سب کے کلیان کا اور منگل میں ہونے کا کی کامنا کرتا ہو وہ ہے انسانیت دھرم جو گوتم بودھ نے دنیا کو پنچ سیل دی وشب کے اسی ملکوں میں آج گوتم بودھ کو مانا جاتا ہے ہمارے دیش کا پردھان منتری جاتا ہے میں بودھ کی دھرتی سے آیا ہوں وہاں رام شام کی دھرتی کیوں نہیں کہتا ہمارے دیش کے اندر پنچ سیل جو تھی وہ وشب کے اسی کنٹری مان رہے ہیں چوری جھوٹ نسا انیٹک وی بیچار بینا وجہ ہتھیا ان پانچ دوس کرموں کو چھوٹ کر مانو کلیان کے لیے جو آدمی کام کرے اسے لوگوں نے جیتے جی مہاپور سے اور مرنے کے بعد اسے بھگوان مان لیا ایسے ہی کبیر داس ہیں ایسے روی داس ہیں ایسے گرنانک دیو ہیں ایسے گرو کوبین سنگھ ہیں ایسے سوکریٹی جہاں ایسے عیسی مسیح ہیں ایسے محمد فیقمبر صاحب ہیں جتنے بھی جتنے بھی بھگوانوں کو ہم مان رہے وہ سب انسان ہوئے اگر یہ انسان ہوئے تو ان کا بھی کیا سونا چاہیے تو اس لیے ہمارا ماننا ہے کہ ہم اتحاسی ستھیوں کے اوپر بات کریں اور اس دیش کی گریبی کا مول کارن ہے اندویس واس ستہ ہتھیانے کے لیے ایک اچھا مدہ ہے کیونکہ بھاونہوں سے کھیلنا اور جب ان کے اوپر کوئی ویاکشان کرتا ہے تو ان کی بھاونہوں کو چھوٹ لگ جاتی ہے ہماری بھاونہوں کو قدی چار جار سال میں چھوٹ ہی نہیں لگی نتی ہے ستر سال کے جادی میں چھوٹ لگی دھول گوار صدر پسو ناری سکل تارنا کے عدی کاری کہ جیسے ڈھول کو پیٹ کے کام لیا جاتا ہے ویسے ہی صدر کو ناری کو پسو کو پیٹ کے کام لیا جا سکتا ہے پھر دوسری بات پوجیے بھی پر چاہے گنہی نہ مت پوجیے صدر کو چاہے گنہی نہ کتنا بھی گنوان ہو صدر پوجنیے نہیں ہیں صرف پوجنیے وہ ہے جو پرامنکل میں پیدا ہو گیا چاہے کتنا بھی گنہین کیوں نہ ہو بتائیے کیا ساتھروں نے کی انسانوں نے لکھے یہ ساتھر اپنے پاک سکو رہے ہیں